مورانا عبدالغنی سیفی عمری رحمت اللہ علی دارو سلام عمر آباد کے فارق تھے جامعہ محمد یا عربیہ رائدرک میں بیالیس سال سے بھی زیادہ انہوں نے جو ہے حدیث کا درس دیا انیس سو چھہتر کا زمانہ جامعہ محمد یا عربیہ رائدرک کے لیے یہ زمانہ یہ دور بڑا کٹھین دور تھا بہت مشکلوں سے مدرسے کو گزرنا پڑا انیس سو چھہتر میں مدرسہ میں صرف تین استاز بچے تھے تین استاز اور چھپیس طلبہ جماعت کا اتنا قدیم ادارہ جس کو قائم آزادی سے پہلے قائم ہو گیا اب انیس سو چھہتر میں حالات ایسے صرف چھپیس طلبہ بچے ہیں پریشانی کے حالت تین اسانتظہ ایک مورانا عبدالغنی سیفی عمری رحمت اللہ علی ایک مورانا عبدالرحیم عمری رحمت اللہ علی اور ایک مورانا عبدالباسد ریاضی رحمت اللہ علی حفیظ اللہ زندہ ہیں ابھی تین لوگ ابھی عبدالباسد صاحب کی بات ہے یہ اس لئے آپ کو بتا دوں عبدالباسد صاحب ایک زمانے پچاس سال سے بھی زیادہ ہو گیا انہوں نے جامعہ محمدیہ عربیہ رائدروب میں پڑھایا ہم اعلیدیس اگر کسی زندہ ولی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو عبدالباسد ریاضی حفیظ اللہ کو دیکھ کر آئیے یہ وہ عظیم آدمی ان کو جماعت کی ذمہ داری بھی دی گئی اپنے صوبے کی لیکن بچے بتاتے ہیں کہ شیخ کے حالات ایسے ہوتے تھے کہ کبھی دیکھا کہ وہ ہمارے گاؤں میں آئے اور تبلیغ کے لئے پہنچے ہوئے رات میں ابھی شیخ زندہ آئے کہا ہم صبح اڑتے تھے تو گاؤں کے بس ٹشن کے اوپر شیخ سوئے ہوئے نظر آتے تھے ہم کو اور اڑتے تھے تب جائے کہ بھئی انہوں نے شیخ نے تو رات اسٹیشن پہ گزار لی بلکہ ایک جلسہ ہوا ایک بہت بڑے خطیب ہے ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے ویسے نہیں رہوں گا میں میرے لئے ہوتل کا انتظام کیا جائے انتظامیاں جو تھی انہوں نے ہوتل کا انتظام کیا اور عبدالباسد ریاضی حفیظ اللہ وہ گئے اور مسجد میں ذمہ دار اتنے بڑے شیخ الحدیث گئے اور یوں ہی مسجد میں جہاں عوام سوتی ہے پبلک سوتی ہے لوگوں کے ساتھ جا کر سو گئے اور جنہوں نے دیکھا وہ بتاتے ہیں اتنے مچھر تھے مسجد کے اندر کہ جب صبح ہوئی اور جماعت کے غیرتمن افراد نے جب دیکھا کہ ارے یہ ہمارے امیر صاحب اور ہمارے شیخ عبدالباسد صاحب اتنے مچھر ہیں یہاں پر اور ان کا کسی نے دھیان نہیں دیا ان کا کسی نے خیال نہیں رکھا کہ شیخ یہاں مچھر میں سو رہے ہیں اور ہم دوسرے لوگوں کو جو ہے صرف یہ کہ اچھے خطیبیں ہم نے ان کو ہوتل فراہم کیے ہیں برہمی کا اظہار کی لیکن آج یہ لوگ زندہ ہیں اور مر کر بھی یہ لوگ زندہ رہیں گے ہمارے درمیان کیونکہ یہ ان کے اخلاق تو انتظام کی بات آئی انیس سو چھہتر میں چھبیس طلبہ بچے تین اساتح ان میں سے ایک عبدالباسد صاحب شیخ صنواللہ عمری حفظ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن عبدالغنی صحیفی صاحب جو ہے ہر جمعی رات کو جاتے اور جا جا کر لوگوں کے دروازے کو کھٹ کھٹاتے جمعی رات کو جاتے کہ بھئی اب مدرسے میں کوئی انتظام نہیں ہے ہر جمعی رات کو نکل جاتے اور کہتے بھئی اس مدرسے کے لئے اس مدرسے کی مدد کریے آپ لوگ کوشی سے کی انہوں نے بچوں کا خیال رکھا مدرسہ آباد رہے دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے وہ گھر گھر جاتے تھے گاؤں گاؤں جاتے تھے اور پھر جمعہ کو واپس آ جاتے تھے کہ کوئی نہ کوئی انتظام کر لیا جائے یہ ہمارے اصلاف تھے